برحمت اللہ و برکاتہ تو میر اور ڈیسپرشن میں جو ایک اور کونٹیٹی یوز ہوتی ہے اس کا نام ہے مین ڈیوییشن وہ دیکھیں گے ہم اور اس کا کوفیشنٹ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو مین ڈیوییشن کی ڈیوییشن دیکھ لیتے ہیں کہ مین ڈیوییشن اور ایوریج ڈیوییشن is defined as the mean of the absolute ڈیوییشن of observations from some suitable average which may be arithmetic mean the median or mod یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو مین جو مین ہوتا ہے جو بھی تو اس کی جو ایوریج ڈیوییشن جو ہوتی ہیں نا یعنی ایک گیٹا اس کی سب ڈیوییشن لیں اور اس کی ایوریج اکٹھی کر لیں تو یہ ہوگا مین ڈیوییشن یہ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اور یہ ان گروپ کے لیے اس کا فارمولہ ریلیٹیو اور absolute اور یہ گروپ کے لیے فارمولہ ریلیٹیو اور absolute ٹھیک ہے تو ایکس مائنس اس میں سمیشن ایکس مائنس ایم اور ان دونوں کے گرد موڈ ہے اس میں موڈ ہوگا تو موڈ جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ موڈ ہر نیگٹیو ویلیو بھی ہو تو اسے پوزیٹیو میں تبدیل کر لیتا ہے کر دیتا ہے لہٰذا موڈ این میڈیویشن میں کوئی بھی اینڈ ریزلٹ وہ نیگٹیو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس میں ایکس مائنس ایم سے مراد ہے میڈین ٹھیک ہے جب ریلیٹیو آپ میڈیویشن میئر کریں گے تو ادھر ایکس میں سے میڈین مائنس کریں گے اور جب آپ ایبسلوٹ میئر کریں گے تو اس میں ایکس میں سے ایکس بار یعنی اریتمیٹک مین مائنس کریں گے اسی طرح گروپ میں بس ایف کا اضافہ ہو جگہ سمیشن ایف کا سمیشن ایف سب سے پہلا کوسٹن دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ ایک ڈیٹا سیٹ دیا گیا اس کی اپنے ایبسلوٹ اور ریلیٹیو دونوں میڈیویشن بھی فائن کرنے اور کوفیشن بھی فائن کرنے تو تو سب سے پہلے جیسے کہ ہمیں پتا کہ اب اگر ہم نے ریلیٹیو بھی فائن کرنا تو اس کے لیے ہمیں میڈین بھی چاہیے تو میڈین کا بڑا سان طریقہ ہے اور یہ ویسے ہی انگروپ ڈیٹا ہے تو فور فائی سیون نائن نائن ٹین ٹوالف پہلے میں نے اسے رینج کر لیا ہم نے اور پھر اس کے بعد دونوں سائٹ سے ایکوال ویلیز چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ آرڈ نمبر آف ویلیوز ہیں یعنی سیون ویلیوز ہیں تو دونوں سائٹ سے تین تین ویلیو چھوڑ کے درمیان والی لے لی یہ ہمارا میڈین ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بھی اسے نیکسٹ یوز بھی کریں گے تو سب سے پہلے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فارمولا میں ہمیں ایکس بار چاہیے سب سے پہلے ہم ایبسلوٹ میئر کرتے ہیں تو ایکس بار کا کیا مطلب ہے اریتمیٹک مین جب تک اریتمیٹک مین نہیں آئے گا تو ایکس تو ہمارے پاس یہ ہے نا ایکس بار نہیں ہے ایکس بار فائنڈ کرنے کے لئے اسمیشن ایکس اوبر ان ان سب ویلیوز کو پلس کیا اور ڈیوائیڈ کر دیا نمبر آف زوربیشن جو کہ سیون ہے تو ہمارے پاس ایٹ آنسر آ گیا اب نیکسٹ وہ پیج میں پہلے ہی بتا دوں میں نے ٹیبل میں ارینج کیا ہوا ایکس کی ویلیوز الگ کی ہوئی ہیں اور میں ہر ایک میں سے ایکس بار یعنی ایٹ مائنس کروں گا ہر ایک ایکس میں سے فار اگزمپل یہ دیکھیں آپ سیون ہے تو سیون مائنس ایٹ ایٹ ہمارے پاس کیا تھا ایکس بار ٹھیک ہے سیون مائنس ایٹ ون اب اس میں کوئی ویلیوز بھی حالانکہ فور مائنس ایٹ ہونا تو مائنس فور چاہیے لیکن کیونکہ موڈ ہے تو ہر ویلیو پوزیٹیو رہے گی ٹھیک ہے ٹین مائنس ایٹ نائن مائنس ایٹ ٹویل مائنس ایٹ نائن مائنس ایٹ ٹھیک ہے فیفٹین فائی مائنس ایٹ ٹھیک ہے یہ ساری ویلیوز اس طرح آ جائیں گے اسی طرح میڈین میڈین ہم نے فائن کر چکے ہیں کہ وہ سیون ویلیوز تھی اور انہیں ایرینج کر کے جب ہم نے دیکھا تھا تو جو میڈل ویلیو تھی وہ نائن تھی کیونکہ وہ آڈ نمبر آف ویلیوز تھی تو درمیان والی ویلیو ہی میڈین ہوگی وہ اسی طرح ہم نے ٹیبل میں اکٹھا ہی کر لیا کہ میڈین میں سے بھی ایکس میں سے میڈین کو بھی مائنس کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ساری ویلیوز آ گئی ہیں ٹھیک ہے ان کو اب ہم کیا کریں گے اب ہمارے پاس فارمول ہے سمیشن x مائنس ایکس بار اوور این ٹھیک ہے اور اوور این والا ہے اور سمیشن ایکس مائنس ایم آؤور این تو ہم اب سمیشن ایکس مائنس ایکس بار کر لیتا ہیں یعنی جو بھی ہمارے پاس یہ ویلیوز آئیں ہیں یہ ویلیوز آئیں ہیں ایبسلوٹ کے لیے یہ ویلیوز آئیں ہیں ریلیٹیو کے لیے ان سب کو ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ان سب کو ایڈ کیا ایبسلوٹ کے لیے تو سسٹین آیا اب فارمولا میں پوٹ کر دیا نیچے تو بس ان ہی آنا ہے نا سمیشن ایکس مائنس ایکس بار ڈیوائیڈ بائی ان تو وہ کیا تو ہمارے پاس آگیا یہ ہمارے پاس ویلیو آگئی اور اسی طرح تو یہ ہمارے پاس آگیا کس کے لیے ایبسلوٹ کے لیے اسی طرح میڈیون آف ڈیٹا سیٹ نائن ہے جیسا کہ ہم فائنڈ کر چکے ہیں اور ہم نے ہر نائن میں سے مائنس کیا اور اب اس کی بھی فائنڈ کرتے ہیں کہ ان سب کو ایڈ کیا جو یہ ساری ویلیوز تھے یہ ساری ویلیوز کو آئڈ کیا اور ہم نے ان سب کو آئڈ کیا تو ہمارے پر 15 آنسر آیا اب اس کو بھی ہم نے اسی طرح 15 کو divided by 7 کیا تو 2.14 آیا اب آجاتے ہیں coefficient of mean deviation تو جو coefficient of mean deviation اس کا فارمولہ ہے mean deviation from mean divided by mean یعنی اس میں آپ ادھر mean deviation وہ لکھیں گے جو mean سے ہم نے find کیا دیکھیں یہ mean deviation ہم نے mean سے find کیا اور یہ mean deviation ہم نے median سے find کیا تو ادھر وہ ہی آنسر لکھیں گے جو ہمارا mean deviation from mean آیا یا یہ والا ٹھیک ہے یہ والا انسر لکھیں گے ٹھیک ہے 2.28 divided by 8 اور یہ ہمارا انسر آ گیا تو یہ ہے grouped mean deviation ungrouped mean deviation find کرنے کا coefficient کیسے find کرنا اور آپ نے وہ کیسے find کرنا